ابھی جا کر کھیلو جاؤ کھیلوں گا پھر آپ جھولے دیں گے مجھے ابھی کچھ پتہ نہیں ہے جھولے بند ہوں گے ابھی بھائی کے ساتھ کھیلو جاؤ اچھا پھر تھوڑی بھائی دیر بعد مجھے چھوڑی آدھتی گا میں نے پیڈ پکا لیا ورنہ پھر میں اور پیڈ موٹا کھلوں گا پھر پھر پھولی اسلام علیکم جی ویلکم بیک تو مائی چینل آئی ہوپ آپ لوگ بلکل ٹھیک ہیں اور خیریت سے ہیں تو یہاں پر بن رہے ہیں پراتھے اور پوریاں تو ویڈیو کے سٹارٹ میں جو آپ لوگوں نے کلپ دیکھا یہ ایک فنی کلپ تھا تو یہ میں نے سٹارٹ میں آئیڈ کر دیا تھا تو یہ جو میرا چھوٹا بیٹا ہے نا محمد ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے جھولا جھولنے دیں نہیں تو میں پھر موٹا ہو جاؤں گا یعنی کہ میرا پیٹ نکل آئے گا اور اگر آپ مجھے جھولا جھولنے نہیں دیں گی یعنی میری باڈی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی تو پھر میں موٹا ہو جاؤں گا ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا تو پارک ہمارے تھے یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گے اس کی ڈیٹیل بھی اچھا یہاں پر میں بنا رہی ہوں پوریاں اور پوریاں جو ہے یہ میں اپنے چھوٹے بیٹے ساتھ کے لیے بنا رہی ہوں انہوں نے پوریاں کھانی تھی اور جو میرا بڑا بیٹا ہے محمد سمد انہوں نے پراتھا کھانا تھا اور یہ ان کے الگ الگ مینیوں ہوتے ہیں یہ ان کے الگ الگ آرڈر ہوتے ہیں اور میں نے بنائی ہوئی تھی چنے کی دال جو چٹ پٹی چنے کی دال تھی یا جسے اچاری چنے کی دال کہہ سکتے ہیں بہت ہی مزیدار ہوتی ہے اور اس کے ساتھ یہ پوریاں بہت مزیدار لگتی ہیں تو اکثر جب بھی میں چنے کی دال بناتی ہوں تو اس کے ساتھ میں پوریاں بنا لیتی schme اس صبح بچے بہت شوق سے کھا لیتے ہیں بچے سکول سے آئے تھے تو اس ٹائم پہ ان کو کافی بھوک لگتی ہے تو پھر میں جلدی جلدی ان لوگوں کے لیے ان کے لیے پھر میں روٹیاں بنا لیتی ہوں یا پراتھا یا جو بھی کچھ بنانا ہوتا ہے اور سالان وغیرہ میں تیار کر کے رکھتی ہوں کیونکہ پتہ ہے آپ لوگوں کے بچے جب سکول سے آتے ہیں تو انہیں کافی بھوک لگ رہی ہوتی ہے تو یہاں پہ پوریاں اور پراتھا اور باقی چیزیں ریڈی ہوتی رہیں گی تو بات کر لیتے ہیں ٹاپک کی طرف آتے ہیں یوٹیوب کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں انکم کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ کچھ سوالات آ رہے تھے کہ یوٹیوب سے پیسے ملتے ہیں یا نہیں اور میری انکم کتنی ہے اور مجھے اب تک کتنی پیمنٹ مل چکی ہے تو اس حوالے سے میں یہ کہوں گی کہ میں اپنے بارے میں اگر بات کروں کہ مجھے یوٹیوب پہ تقریباً چار سال ہو چکے ہیں اور یوٹیوب پہ کام کرتے ہوئے یوٹیوب پہ ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہوئے اور اس وقت میری چینل پہ چار سو سے زیادہ ویڈیوز ہیں اچھا یوٹیوب پہ یہ کرنا ہوتا آپ لوگوں نے کہ ڈیلی بیسز پہ ویڈیوز اپلوڈ کرنی ہوتی ہے اور ویڈیوز کا کانٹینٹ اچھا ہونا چاہیے تو ہی لوگ آپ کی چینل کی طرف آتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اس میں جو بیسک چیزیں ہیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں تاکہ جو نیو یوٹیوبر ہیں جو یوٹیوب کی طرف آنا چاہتے ہیں یوٹیوب سے پیسے کمانا چاہتے ہیں یوٹیوب کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو انہیں اس بات کی معلومات رہے تو یوٹیوب سے پیسے کمانے کے لیے آپ لوگوں کو ویٹ کرنا پڑتا ہے فوراں ہی کچھ نہیں ہو جاتا اچھا کچھ لوگوں کا لک بہت اچھا ہوتا ہے کہ بہت جلدی ان کا چینل مونیٹائز ہو جاتا ہے اور ان کی انکم بھی آنا شروع ہو جاتی ہے اور اچھی انکم بھی ہو جاتی ہے اور اچھے ویوز بھی ان کے آنا شروع ہو جاتے ہیں اور ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ویڈیوز کس طرح کی ہیں اور اگر آپ ڈیلی بیسیس پہ ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں کانٹینٹ آپ کا اچھا ہے لوگ آپ کی ویڈیوز کو ووچ کرتے ہیں اور آپ کی ویوز اچھے آتے ہیں تو اس پہ آپ کی پیسے بھی اچھے بن جاتے ہیں پیمنٹ جو ہے وہ گوگل ایڈ سین کرتا ہے جب ایڈس آتے ہیں یوٹیوب پہ تو ہی اس پہ آپ کے پیسے بنتے ہیں اور ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح کے ایڈس چلتے ہیں اور اس پہ کتنے پیسے بنتے ہیں تو میں اگر اپنی بات کروں تو مجھے چار سال ہو چکے ہیں اور میری ویڈیوز بھی اچھی خاصی ہیں اور میں شروع سے ہی کافی محنت کرتی رہی اور اب تک کر رہی ہوں شروع میں میں نے ریگولر ویڈیوز اپلوڈ کی تھی اور سٹارٹ میں میری کچھ ویڈیوز وائرل بھی ہوئی تھی اور ویڈیوز جو ہے سٹارٹ جب میں نے لیا تھا جب میں نے چینل بنایا تھا تو میں نے کوکنگ کا چینل بنایا تھا اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ٹرینڈ چینج ہونے لگا اور پھر لوگ ویڈیوز کی طرف آنے لگے تو پھر میں نے بھی اپنی ویڈیوز پہ ویڈیوز ایڈ کرنا شروع کر دیئے اس میں کچھ میری گھر کی ویڈیوز ہیں کچھ باہر کی ویڈیوز ہیں شاپز کی مالز وغیرہ کی بھی ہیں تو لوگ جو ہیں زیادہ تر میں نے دیکھا ہے کہ میرے چینل پہ شاپز وغیرہ کی ویڈیوز زیادہ وוא�چ کرتے ہیں تو آپ لوگ بتائیں گا کہ میں اپنے چینل پہ کس قسم کی ویڈیوز اپلوڈ کروں گھر کی ولوکز اپلوڈ کروں یا پھر شاپز وغیرہ کی کروں کیونکہ میں کمفٹیبل ہوں گھر سے ویڈیو بنانے میں کیونکہ گھر کی جو ویڈیوز ہوتی ہے وہ زیادہ بہتر لگتی ہے کیونکہ بار بار باہر جانا میرے لئے آسان نہیں ہوتا ہے ایک ہی بار میں جاتی ہوں اور پھر جتنی بھی دکانیں وغیرہ مالز وغیرہ جو جگہ ہوتی ہیں ان تمام کی ایک ساتھ میں بنا کر لے آتی ہوں پھر وہ آہستہ آہستہ میں اپلوڈ کرتی رہتی ہوں اچھا جی اب بات کر لیتے ہیں کہ یوٹیوب سے میری انکم کتنی ہے یا میری انکم کتنی ہوئی ہے اب تک تو چینل تو میرا مانیٹائز ہو گیا تھا چینل بھی میرا جو مانیٹائز ہوا ہے وہ چینل بنانے کے تقریباً دو دھائی سال کے بعد ہوا ہے یعنی کہ بیس بیس میں میرا چینل مانیٹائز ہوا تھا اور میں نے چینل بنائے تھا دو ہزار اٹھارہ میں تقریباً میرا یہ چینل بنا تھا اور بیس بیس میں میرا چینل مانیٹائز ہوا تھا کیونکہ مجھے پہلے معلوم ہی نہیں تھا کہ اس طرح سے آپ اپنی ویڈیوز کنٹینیو اپلوڈ کرتے رہیں گے تو پھر آپ کی جو ہے وہ آپ کی ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں تو ویوز آتے ہیں ووچ ٹائم پورا ہو جاتا ہے سبسکرائبز اس طرح سے پورے ہو جاتے ہیں لیکن ابھی کچھ دنوں پہلے ہی یوٹیوب کی جو پالسی ہے وہ چینج ہو چکی ہے اس میں آپ کو ون تھاؤزن سبسکرائبز چاہیے اور ٹین میلین ویوز چاہیے آپ کا چینل جو ہے وہ مونیٹائز کروانے کے لیے یا آپ کی انکم سٹارٹ ہونے کے لیے تو اس کے لیے یوٹیوب کا یہ کہنا ہے کہ آپ شارٹس ویڈیوز زیادہ اپلوڈ کریں کیونکہ یوٹیوب کو شارٹس کی زیادہ ضرورت ہے یوٹیوب کو کیا ضرورت ہے مطلب یوٹیوب چاہتا ہے کہ آپ شارٹس ویڈیوز زیادہ اپلوڈ کریں اچھا یہاں پہ میں کالے چینے میں نے وائل کر لیے تھے اس کی میں چارٹ بنانے لگی تھی اس میں میں نے ڈیفرنٹ چیزیں لے لی ہیں سیلڈ میرے پاس کچھ تھے اس میں سے میں نے کھیرہ پیاس ٹرماٹر بن گوبی ہرہ دھنیا پودینہ اور ہری مرچے میں اس میں ایٹ کر لوں گی یہ سیلڈ میں اپنے لیے بنا رہی ہوں بہت ہیلڈی سیلڈ ہوتا ہے اگر آپ ویٹ لوس کرنا چاہتے ہیں یا پھر اپنے ویٹ کو مینٹین کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ سیلڈ آپ ڈے ٹائم میں یا پھر نائٹ ٹائم میں لنچ یا ڈینر کے طور پر لے سکتے ہیں لیکن ایک ٹائم پر آپ نے یہ لینا ہے اور اس میں میں لیمن دہی اور چارٹ مسالہ ایٹ کروں گی تو واپس آتے ہیں ٹاپک کی طرف کے یوٹیوب سے میری انکم کتنی ہوئی ہے اب تک تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یوٹیوب پہ مجھے تقریباً چار سال ہو چکے ہیں کام کرتے ہوئے اور ابھی تک میری یوٹیوب سے کوئی انکم نہیں ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ویوز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ویڈیوز پہ ویوز کتنے آتے ہیں جتنے زیادہ ویوز آئیں گے اتنے ہی آپ کی ویڈیوز پہ ایٹس چلیں گے اور جتنے زیادہ ایٹس چلیں گے پھر اتنی ہی آپ کی انکم انکریز ہوتی ہے اور آپ کے جو گوگل ایٹس پیمنٹ کرتا ہے یوٹیوب سے اس میں جب آپ کی پیمنٹ سٹارٹ ہوتی ہے تو بہت ہی سلو سلو آپ کی پیمنٹ بن رہی ہوتی ہے آپ کی جو انکم بن رہی ہوتی ہے سینٹ جو ہے وہ ڈالر جو ہوتے ہیں وہ بھی نہیں سینٹ آپ کے بن رہے ہوتے ہیں سینٹ بنتے بنتے پھر کہیں جا کے آپ کے ایک ویڈیو پہ اگر اچھے ویوز آ جاتے ہیں فور فائف تھاؤزن یا ٹین تھاؤزن تو کہیں جا کے آپ کے ایک ڈالر یا دو ڈالر بنتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ان کے اتنے ویوز ہیں اگر ہم دوسرے چینلز پہ دیکھیں کہ ان کے اتنے اتنے ویوز ہیں تو یہ تو بہت اچھا کمار ہیں لیکن جن لوگ کا یوٹیوب چینل ہے یہ وہ ہی جانتے ہیں کہ وہ اتنی محنت کرتے ہیں اور ان کے انکم کس طرح سے ہوتی ہے جن کی ویڈیوز وائرل ہیں جن کے سبسکرائبرز اچھے ہیں تو ان کے اچھے ویوز آ جاتے ہیں اگر پاکستان سے باہر دوسری کنٹریز میں یورپ سائیڈ میں اگر آپ کی ویڈیوز زیادہ ووچ کی جاتی ہیں تو وہاں کے جو ایڈز چلتے ہیں تو اس کے آپ کو اچھے پیسے مل جاتے ہیں اگر صرف پاکستان میں ہی آپ کی ویڈیوز زیادہ ووچ کی جاری ہیں تو اس کے آپ کو اتنے اچھے پیسے نہیں ملتے ہیں تو یہاں پر میں نے یہ چارٹ تیار کر لی تھی اور اس کی کونٹیٹی ہے وہ صرف اس سائز کے باول میں آپ نے کھانا ہے بہت زیادہ پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھانا ہے آپ نے جب بھی کھانا ہے اگر آپ ویٹ لوس کر رہے ہیں یا مینٹین کر رہے ہیں مینٹین کرنے والوں کو تو پتہ ہی ہوتا ہے کہ انہوں نے کس کونٹیٹی میں کھانا ہے تو یہ ایک باول میں نے نکال لیا ہے اتنی ہی کونٹیٹی میں آپ نے کھانا ہے ہر کھانے سے پہلے ایک گلاس گرم پانی پینا ہے اگر گرم پانی نہیں پی سکتے ہیں تو پھر سادھا پانی ہی لینا ہے تو یہ اتنا کھانے سے تو میرا تو پیٹ بھر جاتا ہے اور اب ہم یہاں آ گئے ہیں پارک ابھی جا کر کھیلو جاؤ کھیلوں گا پھر آپ جھولے دیں گی مجھے ابھی کچھ پتہ نہیں ہے جھولے بند ہوں گے ابھی بھائی کے ساتھ کھیلو جاؤ اچھا پھر تھوڑی بھائی دیر بعد مجھے جھولا دیتی گا میں نے پیٹ بھکا لیا تو جی یہاں پر ہم آ گئے تھے پارک جو کہ ہمارے گھر کے قریب ہی موجود ہے اور یہ کلپ آپ لوگوں نے دیکھ لی اور پارک آنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ بچے بھی یہاں پر کھیل کھوٹ کر فریش ہو جائیں اور میں بھی یہاں پر آ کر فریش ہو جاتی ہوں کیونکہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ پہلے بھی شیئر کیا تھا کہ یہاں پر یہ ہری ہری گھاس اور تھنڈی تھنڈی ہوا اور کھلا کھلا آسمان مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور یہ انوائرمنٹ مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے مجھے بہت پسند ہے اور یہاں آ کر میں واک کرتی ہوں اور بچے کھیلتے ہیں بچے بھی خوش ہو جاتے ہیں اور میں بھی یہاں پر آ کے کافی ریلیکس فیل کرتی ہوں اگر آپ لوگ بھی ریلیکس ہونا چاہتی ہیں خاص طرح سے گھر لوگ خواتین جو گھر سے باہر نہیں نکل سکتی ہیں ہر وقت کاموں میں بیزی رہتی ہیں اگر آپ کے گھر کے قریب ہی کوئی پارک ہے اگر آپ کے گھر کے اندر لون ہے تو مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر آپ کے گھر میں ایسی کوئی جگہ نہیں ہے اور آپ کے گھر کے باہر قریب میں کوئی پارک ہے تو آپ لوگ وہاں پر ضرور جائے کریں واک کیا کریں آپ کی باڈی اکٹیوٹی ہونا بہت ضروری ہے گھر بیٹھ کر ہم خواتین کا صرف وزن ہی بڑھتا ہے سارا دن گھر کے کام کر کے تھکن ہو جاتی ہے اور وزن بڑھ جاتا ہے اپنی کیئر نہیں کر باتے ہیں اپنی کیئر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اور یوٹیوب کے حوالے سے اگر آپ لوگ مزید کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں یوٹیوب کے علاوہ آپ لوگ مجھے فیس بک انسٹرگرام اور ٹک ٹاک پر بھی فالو کر سکتے ہیں لنک میں ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں گی تو آج کی ویڈیو یہیں تک تھی امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دیا کریں چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجئے گا یہاں پر بہت سارے لوگ واک کرنے کے لئے آتے ہیں یہ کچھ خواتین تھیں تو وہ بھی واک کر رہی تھیں اور شام کے وقت سے لے کر رات تک تو یہاں پہ اکثر لوگ واک کرتے ہیں اور شام کو اکثر خواتین ہوتی ہیں یہاں تو واک کرتی ہیں تو میں بھی اکثر شام کو واک کر لیتی ہوں اور اگر پارک جانا نہیں ہوتا ہے تو پھر گھر کے قریب ہی کبھی بہار میں نکل جاتی ہوں تو واک کر لیتی ہوں تو ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ